السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے پورے ہفتے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلا خواب ہے یہ کہتی ہے محترمہ السلام علیکم میں خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک بچہ اٹھایا ہے اور وہ بچہ بہت روتا ہے میں بچے کو جنتی ہوں پلیز اس کی تعبیر بتا جئے محترمہ آپ نے ادھوری بات لکھی ہے سب سے پہلے تو آپ کے سلام کا جواب عرض ہے علیکم السلام اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ادھوری بات لکھی ہے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے جو بچہ پیدا کیا ہے آپ خود شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں جب آپ نے ادھوری بات لکھی ہے تو پھر خواب کی ایسے تعبیر نہیں بتائی جا سکتی شادی شدہ اگر یہ خواب دیکھے تو پھر تعبیر الگ ہوتی ہے اور اگر کوئی غیر شادی شدہ دیکھے تو تعبیر الگ ہوتی ہے اس لئے ایسے تعبیر بتانا بہت مشکل کام ہے اس خواب کو دوبارہ صحیح ڈیٹیل کے ساتھ آپ لکھیں کہتی ہیں السلام علیکم آپ سے بات ہو سکتی ہے مجھے خواب کا پوچھنا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مجھ سے بات ہو سکتی ہے لیکن بات فون کال پر نہیں ہوگی بلکہ میل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے آپ میری جی میل آئی ڈی ہے جو بات کرنے کے لیے اور آپ سے کہ سوال کا جواب دینے کے لیے ہے وہ ہے 244.com کے نام سے میری یہ جی میل آئی ڈی ہے آپ اس پر مجھے میل کر سکتی ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے وہاں پرسنل باتیں بھی ہو سکتی ہیں اچھے یہ کہتی ہیں سلام علیکم میں روز پانی میں کھیلتے ہوئے نظر آتی ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو پانی میں کھیلتے ہوئے دیکھتی ہیں اور آپ بیمار ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ شفا ملے گی اور اگر بیمار نہیں تندرست ہیں تو انشاءاللہ اپنے مقاصد اور دلی جائز تمنا پوری ہوں گی آپ کی اچھا خواب ہے کہتی ہیں میں سلمان بیکنیر سے خواب میں دیکھا کہ کوئی اور شخص کچھا گوشت کھاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے کسی اور کو کچھا گوشت کھاتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے آپ اس سے بتا دیجئے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس گناہ کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں باقی آپ کے لئے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے جس کے بارے میں دیکھا اسی کے لئے تعبیر ہے یہ کہتی ہیں خواب میں نانی کو دیکھا وہ بہت غصہ ہیں میں شما پرگین بہار سے ہوں محترمہ آپ نے بھی ادھوری بات لکھی ہے آپ نے نانی کو دیکھا ہے وہ زندہ ہیں یا مر چکی ہیں اس لئے کہ اگر زندہ ہیں اور وہ بہت غصہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی اور اگر وہ مر چکی ہیں پھر غصہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی اگر زندہ ہیں تو یہ خواب اچھا ہے اور یہ آپ کے لئے خیر اور بھلائی ثابت ہوگا غصہ ہونا ان کا اور اگر وہ مر چکی ہیں تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہیں آپ سے حصہ سواب کی امید رکھتی ہیں اس لئے نیکیہ کر کے ان کو سواب پہنچائی ہے کہتے ہیں بھائی میں اپنے آپ کو قبر میں دیکھا اور میں جندہ تھا پھر کچھ دیر بعد میں قبر سے نکل گیا باہر اس کی کیا تعبیر ہے بتا دیجئے پلیس اگر آپ نے اپنے آپ کو قبر میں زندہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے اور یہ خواب اچھا ہے تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کی جانبی متوجہ کیا ہے قبر کی زندگی سے آپ کو واسطہ کرایا ہے حالات دکھائیں تاکہ آپ مرنے سے پہلے قبر کی زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی کی کچھ تیاری کر سکیں یہ کہتے ہیں خواب میں میت کو قبر میں جلتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے اگر آپ نے میت کو جلتے ہوئے دیکھا ہے خواب میں تو نجیب شیخ ہیں یہ کہتے ہیں اللہ نے اگر آپ نے میت کو جلتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذاب قبر کی جانب سے وارننگ دی ہے کہ یہ عذاب قبر اور مرنے کے بعد کی سب سے پہلی منزل قبر بہت خطنات دراؤنی اور بری جگہ ہے اس لئے آپ کو اور ہم سب کو وہاں کے لئے تیاری کرنی چاہیے اللہ نے یہ پیغام آپ کو دیا ہے اس خواب میں میرا نام عبدالتاریخ ہے اور میں نے خواب میں بڑے کا پیر خریدہ ہے قصائز ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی انشاءاللہ تعالی جسمانی قوت نصیب ہوگی آپ کو اور بلاؤں اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے السلام علیکم میں نے کسی کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی دیکھی تعبیر بتائیں آپ مجھے اگر آپ نے کسی کے ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی دیکھی ہے تو جس کے ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی آپ نے دیکھی ہے اس کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی یہ خواب خوشیوں اور آسانیوں کا اور اچھائیوں کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ خوشیوں نصیب ہوں گی اگلا خواب حضرت میں سپنے میں ہمیشہ انجان جگہ پر ہوتی ہوں جہاں میں کبھی نہیں گئی میرے خواب کی تعبیر بتائیے اگر آپ کسی انجان جگہ پر غیر معروف جگہ پر اپنے آپ کو دیکھتی ہیں تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں شاید کوئی گناہ آپ سے ہو رہا ہے خصوصاً بے حیائی یا بد نگاہی کا گناہ آپ سے ہو رہا ہے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے حافیت کی دعا کریں اور گناہ کرنا چھوڑ دیں پھر اس طریقے کے خواب نظر نہیں آئیں گے یہ کہتی ہیں آیت خان تین روپے فقیر کو دینا کیسا ہوتا ہے خواب میں اچھا خواب ہے فقیر کو اور ضرورتمند کی مدد کرنا خواب میں ہو یہ جاگتے ہوئے ہو یہ صدقہ ہے اور صدقہ یہ بلاؤں اور مسئبتوں کے ٹلنے کا ذریعہ ہوتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آفات اور بلاؤں سے اور مسئبتوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا یہ کہتی ہیں علی شاہ آلیہ شیخ کہتی ہیں سلام علیکم خواب میں دونوں پیر میں پٹی بندی ہوئی ہے میرے ہیں اور ایک پیر کی پٹی سے خون نکل رہا ہے درخواست درخشہ فروم الہباد یہ درخشہ ہیں ان کے پیر میں پٹی بندی ہوئی ہے یہ خواب اچھا ہے اور درخشہ صاحبہ اس کی تعبیر آپ کے حق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسانیوں سے خصوصاً رزق حلال کی دولت سے اللہ نوازے گا اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حلال روزی کے انتظامات فرما دے گا کہتے ہیں بھائی جان ہم انمیریڈ ہیں ہم نے خواب میں اپنی محبت کو حاملہ دیکھا ہے اور اپنا خون اپنی محبوب کو ڈونیٹ کیا ہے اس کی تعبیر بتا دیجئے اپنی محبوبہ کو حاملہ دیکھنا یا اس کو ڈونیٹ کرنا بلڈ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب نہیں بلکہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال زیادہ ہے اس لئے کہ جب بندہ کسی سے ناجائز محبت کرتا ہے تو پھر وہی ہر وقت دماغ میں گھومتی رہتی ہے اور وہ جب دماغ میں گھومتی رہتی تو کبھی کبھی خیال بھی بن کر کے آ جاتی ہے تو اگر آپ کی محبت ناجائز ہے یعنی نکاح سے پہلے کی محبت ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے یہ صرف خیال ہے اور اس گناہ سے آپ کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں بھائی میں شادی شدہ ہوں پر مجھے اس سے پہلے دو بار خواب میں کوئی کہتا ہے کہ کل تیرا نکاح ہے اس کی تعبیر بتائیے اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کو کوئی نکاح کے بارے میں کہتا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ حلال روزی اور حلال مال آسانی کے ساتھ ملنے کی جانب خواب میں اشارہ ہے اس لئے پریشان نہ ہوں کہتے ہیں خواب میں بار بار بچے دیکھنا کیسا ہے اگر آپ بار بار بچے دیکھتی ہیں اور شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ آپ جلدی ماں بھی بنیں گی اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کے نکاح کے بعد جلدی نکاح کے انتظام فرمائے گا اور پھر دولات کی دولت سے بھی نوازے جام اگلا خواب کہتے ہیں خواب میں مرہومہ ماں کو درد زہم میں متعلق ہونے کی تعبیر کیا ہے اگر آپ نے اپنی مرہومہ والدہ کو درد زہم میں مبتلہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ محترم جو یا محترم آپ جو بھی یہ تعبیر معلوم کرنے والی ہیں یہ جو آپ نے خواب دیکھا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو اپنی مرہومہ والدہ کے لئے اسال سواب کرتی ہیں وہ ان تک پہنچ رہا ہے اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے ان کے درجات میں بہتری اور ترخت بھی ہو رہی ہے اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ اپنی مرہومہ والدہ کے لئے اسال سواب جاری رکھیں کہتے ہیں خواب میں اگر مردہ کپڑا پہننے کے لئے دے تو اس کی تعبیر کیا ہے اگر مردہ کپڑا پہننے کے لئے کوئی دے تو خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جو اسال سواب مرہوم کو کر رہے ہیں وہ اس تک آسانی کے ساتھ پہنچ رہا ہے اور اس سے اس کے درجات میں ترخت بھی ہو رہی ہے یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہتے ہیں میرے نیچے والی دانت گر جاتی ہیں خواب میں کیا تعبیر ہوگی پلیز مفتی صاحب بتائیے اگر آپ نے اپنے نیچے والے دانت گرے ہوئے دیکھیں خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی عمر لمبی ہوگی اور زندگی میں خوب خوشیاں اور آسانیاں سے آپ کو نوازا جائے گا دوستو یہ فرائیڈ کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ میں ہم نے آپ حضرات کے بہت سارے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور جو لوگ نئے جڑے ہیں ان کے لئے ایک بار پھر میں بتا دوں کہ اگر آپ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ